جو مشین لے رہی ہیں اسے کیا کریں میں اسے سلائی کروں گی اپنے گھر کا خرچہ بغیرہ جو ہے وہ اسے کروں گی پورا 25 مشین تھی جی 25 چیر تھی جی 50 دیں گئی جی اپلیکیشنیں آتی ہیں جی ہم ان کو ویریفائی کرتے ہیں چیک کرتے ہیں ان کے گھروں میں جاتے ہیں کیا واقعی مستحق ہے تو مستحق ہے پھر ان کو ہم دیتے ہیں جی یہ ایک جو مشین ہے اس کی کتنی قیمت ہے اور وہ جو ایک ویلچر پندرہ زار کے چودہ پندرہ کی رینج میں ہے جی سلائی مشین کی اور ویلچر تو امریکن کمپنی کی ویلچر ہے ویلچر تو فورٹی فائیو فورٹی ٹاؤزنڈ کی ہے جی سلائی سیکھنے کا بھی اور میں سلائی کا کام کروں گی میرے ہمیں یہاں فوت ہو چکے ہیں تین بچے بیمار ہیں کمانے والا کوئی ذریعہ نہیں ہے ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ وہ کماتا ہے بس اس سے گھر چلتا کوئی لوگ مدد کر دیتے ہیں اس لئے میں کہہ رہی تھی کہ چلو یہ کچھ ہمارا ذریعہ بن جاتا ہم کام کرتے ہیں گائے کی وجہ سے تین بچیاں ماشاءاللہ میری پڑتی ہیں تو پھر اس لئے گھر کا ان کا ساتھ دیتی ہیں سلائی کر کے زہر ہے ایک فلائی ادارہ ہے عوام کی مستق لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور الحمدللہ یہ ایک بہت منظم آرگنائزیشن ہے اسلام علیکم اردو فائیو کے ساتھ میں ہوں شیگفتہ اسلیم اور اس وقت میں موڈر ٹرن میں موجود ہوں جہاں الخدمہ فاؤنڈیشن کی جانب سے جو ہے خواتین کو سلائی مشین دی جارہی ہے اس کے علاوہ مزور جتنے لوگ ہیں ان کو جو ہے ویلچیر جو ہے دی جارہی ہے اور لوگوں سے جانیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں جو مشینے لینے آئے ہیں اور ویلچیر جن کو دی جارہی ہے آیا واقعی اس کے مستحق ہے یا نہیں ہے اور یہ لوگ الخدمہ فاؤنڈیشن جو ہے ہمیشہ فلاہی جو ہے کاموں میں بھرچر کے حصہ لیتی ہے اور وہ ہمیشہ انہوں نے آگے ہی ان کو پایا ہے جہاں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے تو ہمیشہ وہ سب سے آگے ہوتے ہیں اور ابھی بھی جو یہ مشینے دی جارہی ہیں خاص کا سلائی مشین ہے اور یہ جو ویلچیر ہے وہ دی جارہی ہیں تو ان سے بھی بات کریں گے کہ وہ سلائی مشین لے کے خواتین ان سے کیا کریں گی آیا آگے کوئی کاروبار چلائیں گی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کچھ چیزیں خرید لیتے ہیں خریدتے نہیں مطلب ان سلائی لیتے ہیں لیکن آگے جو ہے سل کر دیتے لیکن اس کو کاروبار نہیں بناتے تو یہ ان سے بھی بات کریں گے خواتین سے بھی بات کریں گے جو مشین لینے آئی ہیں کہ آیا کس طرح اس کو آگے جو ہے چلائیں گے اپنے گھر کو چلائیں گی اور اس کے علاوہ جو مزہور لوگ ہیں جن کے لیے ویلچیر بنائی گئی ہے یا ویلچیر دے رہے ہیں ان سے بھی بات کریں گے کہ انہوں نے کتنی دیر میں جو ہے اپلائے کیا اور کیسے ان کو ملی ہے تو ساری باتیں جو ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں الخدمت فانڈیشن والے جو ہے خاص کر بلوت صاحب ہیں لیاقت بلوت صاحب ہے اور اس میں جتنے لوگ بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ان صاحب سے بات کرتے ہیں اچھا مانور یہ بتاؤ کہ آپ کو یہ جو مشین مل رہی ہے اسے کیا کرو میں اسے سلائی سیکھوں سلائی سیکھنے کا بھی اور میں سلائی کا کام کروں گی سلائی کا کام کرو گی آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں ہمارے گھر میں نو افراد ہے نو افراد ہے ساتھ بین وائی ایک ممہ اور ایک پاپا تو مطلب گھر کا خرچہ وغیرہ پھر اسے آپ کیا کرو گے نہیں میں تو یہ اپنے شو کے لیے اور گھر میں ممہ کی ہلپ کے لیے کر رہی ہوں پاپا کام کرتے صرف اکیلے کمانے والے ہیں ہاں پاپا کے لیے ممہ کی چھنکا کرتی ہیں تو ساتھ مطلب آپ بیٹا بن جاؤ گے ملکل بیسٹ آف لگ جو ہے آپ لیکن جس مقصد کے لیے اٹھا رہے ہو یہ مطلب یہ چیزیں آپ نے اس میں جو ہے نا اسی طرح بھی کرنا ہے آچھا سامنی علیکم رسولان جو مشین لے رہی ہیں اسے کیا کریں میں اسے سلائی کروں گی اپنے گھر کا خرچہ وغیرہ جو ہے وہ اسے کروں گی پورا آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ چوین ہے یہاں مشین لے وغیرہ دی ہمیں کسی نے بتایا تھا اس وجہ سے آپ نے اپلائی کیسے کسی کے تھوڑ کر رہا تھا کتنے ٹائم میں آپ کا نام آیا اور آپ کو یہ چیزیں تقریباً پندرہ بیس دن کے اندر پندرہ پیس دن کے اندر آپ کرنا چاہتے ہیں تو جساں یہ لوگ ہماری مدد کر رہے ہیں ہم آگے اپنے گھروروں کی مدد کر سکے اس سے جو بھی یعنی کہ ہم کر سکتے ہیں آپ کو سلائی آتی ہے نہیں نہیں آتی ہے سلائی میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جتنی بھی مشینیں وغیرہ لینے آ رہی ہیں خواتین اس میں خواتین کام میں لیکن جو ینگ ایج کی لڑکیاں ہیں وہ زیادہ ہیں کیونکہ لڑکیاں وہ ہوتی ہیں جو اپنے ماں باپ کے لئے اپنے گھر کے لئے بہت زیادہ سوچتی ہیں لیکن جب ان کو پتا چلا ہے کہ یہ ایک مشین سے ہم اپنے پورے گھر کو نظام چلا سکتے ہیں ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں تو سب سے زیادہ انہوں نے پارٹیس پہ جنہوں نے کیا ہے وہ چھوٹی ینگ لڑکیاں ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ ہم اپنے گھر کا اسی سے چولا چلائیں گے اور اپنی امی کی ابو کا ساتھ دیں گے ساتھ ہی ہم ان سے بات بھی کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام اچھا یہ آپ جو مشین لے رہی ہیں اسے کیا کرنے گا میں کپڑے سلائے کرتی ہوں تو میرے مشین خراب ہوئی اس لئے میں نے اس مشین سے پھر کپڑے سلائے کرتی گھر کا میرے میں یہ رکشہ چلاتے ہیں اور جی مہنگائی کی وجہ سے تین بچیاں ماشاءاللہ میری پڑھتی ہیں تو پھر اس لئے گھر کا ان کا ساتھ دیتی ہوں سلائے کر کے اس سے کپڑے لوگوں کے سلائے کرتے ہیں جی تو آپ ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گی جو خواتین جو ہیں ان کے اندر ہنر بھی ہے لیکن ان کے پاس آنا چاہتی ہیں وہ بھی اسی طرح کی کرنا چاہتی ہیں میں تو کہتی ہوں کہ آئے بچیوں کو نربر ہونا چاہیے اپنے پر بچیوں کو ہر ہنر سکھانا چاہیے تاکہ کبھی بھی کوئی ایسا موقع ہے تو کھڑے ہونا چاہیے آپ یہاں تک کیسے پہنچیں گے میرے ریلیٹیوز تھے انہوں نے مجھے بتایا تو پھر آپ کو یقین تھا کہ لوگ ایسے دیتے ہیں نہیں مجھے تو ایسے اتنا نہیں تھا لیکن اللہ تعالی ان کو اور زیادہ دے آپ ابھی مجھے سٹوڈن لگتے ہو کیا کرتے ہو گھر میں کام کرتے ہو کام کرتے ہو ماما کی ٹانگ نہیں اس وجہ سے سکوٹ چھوڑ دیا آپ کا گلہ خراب ہے جی اچھا گلہ خراب ہے اور ٹانگ کا بھی مسئلہ ہے اس وجہ سے اسلام علیکم اسلام علیکم اچھا یہ بتائیں ایسے آپ کیا کریں گے اور آپ نے کیوں مشین کیوں نہیں میری بیٹی سلائی کرے گی میری بیٹے نہیں ہیں ہنڈی تین بیٹی ہیں بیٹی نے سلائی کرنی ہے بیٹا نہیں ہے نہیں بیٹا نہیں ہے بندہ اب نہیں ہے اسلام علیکم اچھا آپ نے یہ جو مشین ہے یہ خود سلائی کریں گے کیا کریں گے یہ میں بھی کروں گے اور میری بہو بھی کرتی ہے ہم دونوں کریں گے تو آپ کو کیا مجبوری تھی کہ آپ کو یہ مشین مجبوری یہ ہے کہ میرے میاں فود ہو چکے ہیں تین بچے بیمار ہیں کمانے والا کوئی ذریعہ نہیں ہے ایک چھوٹا سا بچہ وہ کماتا ہے بس اس سے گھر چلتا کوئی لوگ مدد کر دیتے ہیں اس لئے میں کہہ رہی تھی کہ چلو یہ کچھ ہمارا ذریعہ بن جاتا ہم کام کرتے تو اپنے بچوں کی دوائی وغیر دوائی بہت مہنگی ہے میڈیکل ہے اس کا دو ماہ کا مسئلہ ہے تین بچے مذہور ہیں آپ کو پتا تھا کہ آپ کو اس طرح مدد ملے جی ہمیں کسی نے پتایا تھا تو میں ہم آگئے تھے تو ہم نے پتا چل گیا تو اللہ کا شکر ہے کہ مل گئی ہے چلو کچھ تو ذریعہ بنا ہمارا تو کوئی میں یہی کہتی تھی کہ کوئی میڈیا والا یہ کوئی ہوتا تو ہماری مدد کر دیتے تو اس لئے وہ ہمارا کام چل جاتا تھوڑا سا بچے بیمار ہیں کوئی اور کوئی نہیں ہے ہمارا خدمت فارمڈیشن والوں کے لئے کیا میسج دیں میسج میرا یہی ہے کہ کوئی ہماری کوئی ہیلپ کرے جیسے انہوں نے ہیلپ کی خدمت والوں نے کی جی کیا ان کے لئے کیا میسج دیں ان کے لئے کہ ہمیں بہت شکر ادا کرتے ہیں ان کا بڑی خوش ہوئی ہے کہ چلو کچھ تو ہمارا زیر بنا ایسے لوگ ابھی بھی دنیا میں ہے جو مدد کرتے ہیں اسی سے دنیا کیم ہے بہت شکریہ السلام علیکم سلام الخدمت جو ہے ہمیشہ جو ہے فلاہی کاموں میں سب سے آگے رہی ہے تو اس یہ جو ابھی آپ کا پروگرم تھا یہ کیسا رہا جی الخدمت فارمڈیشن زہر ہے ایک فلاہی ادارہ ہے عوام کی مستق لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور الحمدللہ یہ ایک بہت ہی منظم ارگنائزیشن ہے انہوں نے اپنے کام کے فیلڈ جو ہیں کہ وہ تیہ کر لئے ہوئے ہیں اسی کے مطابق لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے پھر لوگ جو اپنا مالی تعاون کرتے ہیں اسی کے مطابق یہ لوگوں کی خدمت کی جاتی ہے اچھے سار یہ بتائیں کہ نعیم الرحمن ابھی میر آیا ہے تو آپ کو کیا توقعات ہیں ان سے دیکھیں ہر امیر سے بہت اچھی توقعات ہوتی ہیں جماع اسلامی تو ایک منظم جماعت ہے ملگیر جماعت ہے اس ملک کے نظام کی ایک بہتری چاہتے ہیں انہوں نے کراچی میں بھی بے پناہ محنت کی ہے اور کراچی میں اللہ نے ان کو ایک بڑا مقام دیا ہے تو انشاءاللہ ان کی قیادت میں جماع اسلامی پیش رفت کرے گی آگے بڑے گی اور کامیابی کی طرف آگے بڑے گی اچھے اب یہ سال میں تقریبہ الخدمت فانوڈیشن جو ہے بہت سارے ایسے کرتی رہتی ہے پروگرام تو ابھی شادیوں کا بھی ہے ابھی جو آپ نے یہ دیئے تو یہ چیئرز وغیرہ یہ جو مشینیں تو اس کے لئے اپلیکیشن دینی پڑتی کیا مطلب طریقہ ہی کاری کون کونسی فیملیز میں دیکھیں جو بھی اپلائی کرتا ہے مستحق لوگ ہوتے ہیں اس کے مطابق اس کی پوری پڑتال کی جاتی ہے اس کا پورا جائزہ لیا جاتا ہے کہ وہ کس قدر مستحق ہیں اگر پانچ چیزیں دینے کی ہیں اور دس لوگ ہیں جنہوں نے اپلائی کیا ہے پھر اس میں بھی میرٹ بنے گا کہ کون زیادہ مستحق ہے تو اس میں الحمدللہ لوگ پوری امانت سے دیانت سے اللہ کے خوف کے ساتھ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس پر اعتماد بڑھ رہا ہے آخری سوال یہ بتائیے کہ اس میں کتنے لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں کتنے لوگوں کی دیکھیں یہ تو ایک لاکھ کے قریب ہیں جو الخدمت کے ولنٹیئرز ہیں پورے ملک کے اندر جو ہے کہ اس کے ریجنز اور اس کی برانچز ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو رضاکارانہ یہ کام کرتے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں کہ جو ڈونیٹ کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر یہ کام ہوتا ہے جیسے یہ غزہ کے مظلوموں کی مدد کے لیے تھا تو لوگوں نے عربوں روپے تعاون کیا ہے پاکستان کا انڈی ایم میں ایک اہم ادارہ ہے اور وہ الخدمت پاؤنڈیشن کے ساتھ اس کی کلابریشن ہے اور الخدمت پاؤنڈیشن کا آگے دنیا بر میں پانچ سات ایسی بڑی آرگنائزیشنز ہیں کہ جو یونیٹر نیشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور اس کی بنیاد پر جو ہے کہ ان کو ایکسیس حاصل ہے اور غزہ کے مسلمانوں تک اور مظلوموں تک مدد پہنچائی جاتی ہے اس وقت ہمارے ساتھ موڈلڈون کے صدر الخدمت کے اشتیاقصہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں یہ جتنا انہوں نے ماشاءاللہ اتنا اچھا انشیٹو کیا ہے اس سے پہلے بھی یہ جو ہے اسی طرح کے پروگرم کرواتے رہتے ہیں تو ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ کتنے ٹائم میں کیا اور کون کون سی فیملی جو ہیں اس میں پارٹسپیٹ اسلام علیکم علیکم السلام اور رحمت اللہ برکاتہ اچھا صاحب یہ بتائیں یہ کتنے لوگوں کو کتنی چیئرز اور کتنی مشینیں تھی جو تقسیم ٹونٹی فائیو مشین تھی جی ٹونٹی فائیو چیئرز تھی اچھا تو یہ کس طرح یہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں اور ان کی جو قیمت اپلیکیشنیں آتی ہیں ہم ان کو ویریفائی کرتے ہیں چیک کرتے ہیں ان کے گھروں میں جاتے ہیں کیا واقعی مستحق ہے مستحق ہے ان کو ہم دیتے ہیں تو یہ ایک جو مشین ہے اس کی کتنی قیمت ہے اور وہ جو ایک ویلچے پندرہ زار کے چودہ پندرہ کی رینج میں ہے سلائی مشین کی اور ویلچے تو امریکن ویلک کمپنی کی ویلچے رہے ویلچے تو فورٹی فائی فورٹی ٹاؤزنڈ کی ہے جی تقریبا اچھا یہ جو مشین آپ نے دیئے سلائی مشین یہ آپ نے ان سے یہ بات کی ہے کہ آپ ان سے اپنا کاروبار بنائیں تاکہ ان کو بلکل بلکل ان سے بات کر کے تکنا جی ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ آپ ٹوٹی فائی دیئے ہیں اس میں سے بارہن لوگوں نے بھی اگر یہ ہمارے کہنے پر چلے تو ہمیں خوشی ہوگی کہ ہم کامیاب ہیں کیونکہ یہ خاص کر وہ لوگ ہوتی ہیں جو اپنے گھر کو چلانا چاہتے ہیں اس میں زیادہ آپ بیوال لوگوں کو دیکھتے ہیں یا زیادہ یہ مستق فیملی ہے جن کا کوئی ایسا روزگار نہیں ہے اچھا میں نے دیکھا مارڈل ٹون میں باہد وہ یہی شخصیت ہیں جو کہ شادیاں جو ہیں وہ بھی کرواتے ہیں اس کے علاوہ یہ ابھی آپ نے دیکھا احمد کی جانب سے آپ کو ایک ساتھ کتنا سپورٹ کا کوئی نہیں ہمارے حکومت کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ہمارے اپنی لوگ ساتھی ہمارا نظم مخیر حضرات اور میرے قائد لیاکہ صاحب کی سرپرستی میں ہم کرتے ہیں سارا کام خود ہی فن کٹا کرتے ہیں خود ہی ہم سارا کرتے ہیں مارڈل ٹون میں اور کیسے کوئی لوگ نہیں جو مطلب اس چیز کو بھڑ چڑ کے کرتے ہیں لوگ بہت ہیں مخیر حضرات بہت ہیں دینے والے لیکن اس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے اس کو منیج کرنا دیکھنا فیملیوں کو دیکھنا انتظام کرنا یہ سارا ٹائم لگتا ہے خدمت تو ویسے فلاہی کاموں میں سب سے الحمدللہ الحمدللہ نمبر وان جاری اسٹیم بتائیں آپ کو خدمت کے ساتھ جوڑے ہوئے میں سیونڈی وان سے کارگون ہوں جماعت کا سیونڈی وان سے کارگون ہوں جماعت کا یہ جماعت جماعت کا حصہ ہے الحمدلہ آپ کے سامنے بنی آپ کے سامنے سب کوش ہے جی بلو صاحب نے سرپرستہ ان کے بنائی بلو صاحب نے اس کی بنیاد رکھی ہے یہ بتائیں ابھی جیسے کیا الحمدلہ میں میر جو ہیں نائیم الرحمان صاحب آئی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی توقعات ان سے ہیں وہ جماعت کے امیر ہیں ہمارے امیر ہیں جو ہم تو شعب ہیں الحمدللہ بڑے ایکٹیو ہیں کامیابی ہوگی اللہ نے چاہا آگے بھی یہ چیز ہے شادیوں کو ابھی کچھ ٹائم پہلے آپ نے شادیاں کروائی ہیں گریب لوگوں کی اس میں آپ نے آئی تھی ابھی جو ہے یہ کرنا کیونکہ میں نے یہ دیکھا آپ وہ شخصیت ہیں جو بالکل سکون ساری بیٹھتے آپ کہیں نہ کہیں کہیں نہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ابھی آگے جو ہے کیا سوچ رکھے ہیں اب انشاءاللہ قربانی آ رہی ہے اب ہم گزتماعی قربانی ہیں گریبوں میں تقسیم کرنا گوشت جی گریب لوگوں اب دیکھنا گوشت کانا بھی بڑا کمال ہو گیا گوشت بھی نہیں کھایا جاتا لوگوں سے لیکن آپ تقسیم کریں لوگ اکثر انشاءاللہ لوگ ہیں لوگ حصہ ڈالتے ہیں لوگ جانور لے کے دیتے ہیں پھر زبا کر کے ہمیں کہتے ہیں وہ تقسیم کر دی جائے ہم گریبوں میں تقسیم کر دی جائے آپ صرف گھروں میں جا جا کے تقسیم کرتے ہیں وہ لوگ میرے پاس آتے ہیں رابطہ کرتے ہیں رابطہ کرتے ہیں مجھ سے بہت شکریہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ الخدمت فانڈیشن کی جانب سے جو مشین اور ویلچئر دی جاری تھی اس میں کس طرح لوگوں نے پارٹسپیٹ کیا اور کن کن لوگوں کو یہ مشین اور ویلچئر دی گئی ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے بات بھی سنی جو خباتین مشینیں لینے آئی تھی انہوں نے بولا کہ ہم کس طرح اپنے گھر کو چلائیں گی اور کتنے ٹائم میں ان کو مشین دی گئی ہے اور کتنے ٹائم میں ان کو ویلچئر بھی دی گئی ہے اس کے علاوہ ان کے جو صدر تھے انہوں نے بھی بتایا ہے کہ کتنے ٹائم میں انہوں نے یہ سارا جو ہے پروگرام ارینج کیا اور کتنے لوگوں نے اس میں پارٹسپیٹ کیا خدمت فانڈیشن کی جانب سے اس طرح کے بہت سارے پروگرامز منقید ہوتے رہتے ہیں اور اگلا جو ان کا کام ہے وہ بھی آپ نے اس پروگرام میں دیکھ لیا کہ آگے وہ کیا کرنے والے ہیں اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ